بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رول نیوز کے ساتھ میں ہوں زیاہ آفتاب شامل کریں گے ہیڈ لائنز کرونا کے وار ملک بھر میں دو ہزار اکتیس شکار اب تک چھبی سموات پنجاب میں سات سو آٹھ سن میں چھ سو چھتر کیسیز قیبر پختنخاہ میں دو سو تریپن اور بلوچستان میں ایک سو اٹھاون افراد وائرس میں مختلا اب تک اٹھاسی مریض سے اتجاب ہو کر گھروں کو واپس وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونی کراویتہ کرونا سے سعودی شہریوں کے جانی نقصان پر دکھ کا اظہار دون رہنماؤں کا عالمی چیلنجزیں نمٹنے کے لیے بہامی تعاون جاری رکھنے کا فیصلہ پنجاب میں لوگوں کو محدود کرنے کے لیے اقدامات مزید سکت آج سے جنرل سٹورز کریانہ اور دودھ دہی کی دکانیں صبح نو سے شام پانچ وچے تک اوپن میڈیکل سٹورز کو استثناء سرکوں پر فوجی جوانوں اور پولیس حلکاروں کا گشت وزیر اعلی پنجاب اسمان بزدار کا ڈاکٹرز نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف سے اظہاری جکچہتی ٹی وی عملے کو پھول بجوائیں اسمان بزدار کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف کے خدمات کو سرہاتے ہیں یہ ہمارے ہیرو ہیں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کے پیش نظر لگائے گئے لوک ٹاؤن نے غریب اور مزدور پیشہ لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے شہری لوک ٹاؤن کی وجہ سے کاروبار بند ہونے سے پریشان نظر آ رہی ہیں مزدور پیشہ لوگوں کو کیا پریشانیاں پیش آ رہی ہیں جانتے ہیں اپنے نمائندے حاشم سلطان سے جی حاشم آگاہ کیجئے مزدور پیشہ لوگوں نے غریب اور دیاری دار بندوں تی پریشانی میں مزید اضافت ہے دیا ہے لاؤن تی حصت تی وجہ سے جو غریب جو ہر روز تی بنیاد پر تماتے تھے وہ در میں بیٹھے ہوئے ہیں جس تی وجہ سے وہ خود بھی پریشان ہیں انتی فیملی بھی اس وجہ سے پریشان ہے تومر تی طرف سے ابھی طور پر تو یہ انتے لیے نہ تو یہ راشن پانی راشن دا انظام کیا دیا ہے اور نہ ہی تو یہ احساس پروغم پر ذرے انتے لیے تو یہ معلوم دارتا اعلام کیا دیا ہے اس جس تی وجہ سے یہ جو روز تی مزدوری تنے والے مزدور تافی پریشان ہیں ہمارے ساتھ اس وقت مزدور ہیں جو روز اپنے بچوں تی لیے روڑ پر لیتلتے تھے لیتے ہیں لاؤن تی وجہ سے وہ اپنے دوروں میں محسور ہو رہے ہیں ہم ان سے جانتے تو وہ اس بارے میں دیا پرشان ہے ہم روڑان روز اپنے دیانی کے جاتے تھے تو اب آٹھ اس دن سے جب سے لوگ ڈاؤن ہوا ہے تو اس دن سے آج دکھ نہ کوئی دنگی سٹور سے کچھ مل رہا ہے نہ کوئی کسی ہمدادی کاروائی کوئی ہو رہی ہے اور نہ گھر میں اس کے کوئی راشن مزارہ کا انتظام ہو رہا ہے یہاں پہ ہمارے علاقے میں زیادہ مزدور تافتا ہے تو نہ کوئی ایسا اچھا انتظامات کیا ہے جس سے یہ مزدور آدمی اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ گھر میں لے کے آسکے یہاں پہ تو سبیت زیادہ مزدور آدمی ہے ادھر تو کوئی بھی پوچھنے والا بھی نہیں ہے میری تو وزیر آدم بہت شکریہ آپ کا آگے پڑھیں آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کے پیشن ازر لندن میں بھی مکمل لاک ٹاؤن ہے اور دفعہ 144 پر مکمل عمر درامت کروایا جا رہا ہے میڈیکل سٹورز اور کریانہ کی دکانوں کے علاوہ تمام تر مارکیٹس مکمل طور پر بند ہیں اور کرنٹینہ سنٹر میں رکھے گئے مریضوں کو ایکسرسائز کروانے کے علاوہ مکمل خیال رکھا جا رہا ہے جس سے ان کی طبیعت میں بھی بہتری نظر آ رہی ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے میاں اسلم سے جی میاں اسلم آگاہ کیجئے جی بلکت دیگر شارعوں کتنہ لندن میں بھی کرونا وائرس خطرات کے پیشن ازر مکمل لاکڈان جاری ہے میڈیکل سٹور، کریانہ سٹور، سبزی فروش کے لئے تمام کاروں پاری مراکس بند پڑھے ہیں لگڈانو اس کے گردنوہ کے علاقہ میں دفعہ 144 لائکو کیا گیا ہے زلہی انتظامی کی طرف سے لوگوں کو گھرہ میں رہنے کے ہدایت بھی کی جا رہی ہے ڈی پیو ویہاڈی، احسانلہ چوہان اور ایس اچو لگڈان عمران صدیقی کی طرف سے دفعہ 144 لائکو کیا گیا ہے اگر بات کی جائے کرونا کے مریضوں کی تو ویہاڑی میں مین بڑھنے والے کرنٹینہ سینٹر میں دس کے قریب مجتبہ افراد داخل ہیں آگے پڑھیں آپ کو بتائیں کہ رائیونڈ شہر میں کرونا وائرس کے 27 کے قریب کنفرم کے ساتھ سامنے آنے پر لاہور پولیس کی جانب سے رائیونڈ شہر کو کرنٹینہ قرار دے کر مکمل طور پر لاک ٹاؤن کر دیا گیا ہے اسی پر ریپورٹ کر رہے ہیں رائیونڈ سے کاشف رمضان پورے ملک کی طرح رائیونڈ شہر میں بھی کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے حفظاتی اقدامات اپنائے گئے رائیونڈ شہر میں چودہ دن کے لاکڈاؤن کا سلسلہ جاری تھا کہ رائیونڈ شہر سے کرونا وائرس کے کنفرم 27 کے قریب کیس آنے پر انتظامیہ کی جانب سے رائیونڈ شہر کو کرنٹینہ قرار دے کر مکمل طور پر لاکڈاؤن کر دیا گیا ہے رائیونڈ پولیس پاک آرمی پاک رینجا نے کل تین بجے کے قریب تمام گلی چوک چراہوں داخلی خارجی راستوں پر خاردار تارے لگا کر رائیونڈ کے شہریوں کو گھروں تک محسور کر دیا دوسری جانب رائیونڈ شہر میں دودھ دہی کریانہ سٹور میڈیکل سٹور کو بھی مکمل طور پر بند کروا دیا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے مکمل لاکڈاؤن پر عمل درامت کروانے کے بعد رائیونڈ شہر کی گلیاں سڑکے بزار سنسان دکھائی دے رہے ہیں رائیونڈ شہر میں اچانک کرفیو جیسا ماحول پیدا ہونے پر رائیونڈ کے شہری پریشان دکھائی دے رہے ہیں دوسری جانب انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ تمام تر اقدامات رائیونڈ کے شہریوں کے حفاظت کے لیے اپنائے گئے ہیں شہریوں سے اپیل ہے کہ شہری اپنے گھروں میں رہے ہیں اگر ہم نے حکومتی اقدامات کا ساتھ دیا اور حکومت کی جانب سے بتائے گئی احتیادی تدابیر پر عمل کیا تو انشاءاللہ کرونا وائرس جیسی موزی مرض پر جلد کابو پا لیا جائے گا کامرہ ٹیم کے ساتھ کاشف رمضان روز نیوز رائیونڈ آگے خبر شامل کریں لوردیر سے آپ کو بتائیں کہ لوردیر جندول سمرباغ بازار میں عوام نے ڈیپٹی کمیشنر لوردیر کے حکومات کی دجیاں اڑا دی ہیں اور سمرباغ بازار میں غیر ضروری دکانیں کھلی ہیں اور بلا کوف خطر خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے اس وقت ہمارے نمائندے ملک فیض ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ملک فیض آگاہ کیجئے جی بالکل اس وقت میں ملکن ڈیویجن کے زلہ لوردیر کے تحصیل ہیٹ کوارٹر سمرباغ کمین بازار میں موجود ہو جو کہ زلہ لوردیر کے دیگر بازاروں میں دپا ایک سو چوالیس کے خلاف وردی کرنے والوں کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہیں لیکن دوسری جانے اگر بات کی جائے تحصیل سمرباغ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہاں پر ابھی بھی بازار کے رونوں کے جو کی تو اور اپنے سمانوں کو خرید رہے ہیں ساتھ ساتھ میں اگر بات کی جائے جو غیر ضروری دکانے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ہماری اکھپ میں آپ کو دکھائی دے جا سکتی ہے کہ یہاں پر غیر ضروری جو دکانے ہیں جس پر دپا ایک سو چوالیس ناپس کیا گیا ہے زلہ لوردی ڈیپٹی کے میشنل سعادت حسن کے حکمات کے روچنی میں تمام تر غیر ضروری دکانے بند کرنی کی حکمات جاری کی گئی ہیں ساتھ ساتھ میں اس حوالے سے غیر ضروری نکلنے والوں کے خلاف بھی کاروائی عمل میں لائی جانی کی حکمات جاری کی گئی ہے سمرباغ میں تحصیل ہٹکوارٹر یہاں پر بلکل کسی قسم کی اقدمات نہیں اٹھائی جا رہی عملی اقدمات کی حوالے سے اگر بات کی جائے تو کسی قسم کی عملی اقدمات نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں پر کسی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے کیونکہ کرونا وائرس یہ متعدی مرض ہے جب بھی جہاں پر کوئی حجوم کٹا ہو جاتا ہے کوئی رش بڑھ جاتا ہے تو اسی وجہ سے ڈاکٹرز کے مطابق بہت سانی وہ پیل جاتا ہے لیکن تحصیل سمرباغ میں یہاں اس لیے حوالے سے کوئی اندزمات نہیں کی گئی نہ پولیس آپ کو دکھائی دے رہے بلکل بزار میں رش آپ کو دکھائی رہے ساتھ ساتھ میں تحصیل دار سمیت دیگر جو عاملہ ہے تحصیل سمرباغ کا کوئی بھی یہاں پر دکھائی نہیں دے رہے جس سے یہاں پر علمہ میں بھی انتہائی تشویز پایا جاتا ہے کیونکہ صبائی حکومت کی جانب سے حکمات جاری کی گئی ہے کہ تمام طرح مساجد میں معزن خادم اور عالم جو مولوی کے علاوہ کوئی بھی نماز باجمات ادا نہیں کریں گے لیکن دوسری جانبہ گربات کی جائے مساجد پر تو پابندی لگائی گئی ہے لیکن بزاروں میں پابندی لگانا اس کو بڑا مشکل ہے کیونکہ وہ نہیں کر پا سکتے یہاں پر کوئی بھی ڈیٹی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لوگ جو کی تو بزار کے رون کے بحال دکھائی دے رہے ہیں تو جس کے باعث یہاں کے جو علمہ کانسل ہے یہاں پر انہوں نے انتہائی تشویز کا اظہار کیا ہے کہ صرف حکومت یہ وقت جو ہے صرف حکومت صرف مساجد کو بند کرنا چاہتے لیکن بزاروں میں اس کی کنٹرول نہیں کر سکتے جس پر انہوں نے شدید تشویز کا اظہار کیا ہے اور صرف حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے آگے بڑھنیں آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کے پیشن ازر ملک بھر میں لاکڈاؤن تو کر دیا گیا مگر قصور میں مٹھائیوں والے بزار میں کھلے عام لاکڈاؤن کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں اور قصور سے ہمارے ریپورٹر اتر قصوری اس وقت کوٹ بدردین خان میں موجود ہیں مزید صورتحال ان سے جانتے ہیں آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کے پیشن ازر ملک بھر میں لاکڈاؤن تو کر دیا گیا ہے مگر قصور میں مٹھائیوں والے بزار میں کھلے عام لاکڈاؤن کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں اور قصور سے ہمارے ریپورٹر اتر قصوری اس وقت کوٹ بدردین خان میں موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں جی میں اس وقت موجود ہوں اندرون کوٹ قصور اندرون کوٹ میں یہاں پہ مٹھائیوں کی اکثر زیادہ تا دکانیں مٹھائیوں کی یہاں پہ ہیں اور جگہ بہت چھوٹی سی ہے لوگوں کا یہاں پہ رش پڑ جاتا ہے اور یہاں پہ جو مٹھائی کی دکانوں کے مالکان ہیں اپنی مرضی سے آرام سے دکانیں کھولتے ہیں مٹھائی فروقت کر کے جب کچھ چھاپے بار ٹیم آتی ہے کچھ بندے کا پتہ لگتے آتے ہیں تو دکانیں بند کر کے بھاگ جاتے ہیں میرے سامنے یہ ایک دکان کھلی ہوئی ہے اگر میرا کیمرہ میں دکھائے آپ کو نہ تو شیٹر پہ کوئی تارے لگے ہوئے ہیں اور نہ ہی کسی شیٹر وہ تارہ نیچے گرہ ہوا ہے یہ صرف ہمیں دیکھ کر انہوں نے دکان جلدی سے بند کر دی کیونکہ ان کی وائلیشن پکڑنے کے لیے روز نیوز کی ٹیم ہر جگہ پہ موقع پہ پہ پہنچ رہی ہے میں بات کرتا ہوں یہاں کے مقامی کچھ لوگوں سے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ وائلیشن کیوں ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا ہے سامنے کن جی یہ وائلیشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ سر میں چاہوں گا جو دفعہ ایک سو چھتالی لگی ہوئی ہے یہ اندروں کوٹ کے مٹھائی والوں نے اس کے دھجیاں اڑا دی ہیں اور ساتھ میں مہرر چوکی چند فاصلے پہ چوکی نمبر ایک ہے اور مہرر کو پیسوں کی آفر کی گئی ہے جس کی ویسے وہ ان کو چیک نہیں کر رہا چوکی مہرر کو پیسوں کی آفر بھاری نظر آنے کی آفر کی گئی ہے صرف اپنی دکان کھولنے کے لیے اور وائلیشن بڑھانے کے لیے اور یہ کرونا وائرس کا خاتمہ کرنے کے لیے حکومت عمل اقدامات کر رہی ہے جبکہ یہ مٹھائی والے جو دکان دار ہیں اپنی مانوانیاں کرنے میں اس بیماری کو مزید پھلانے میں پیچھے نہیں اٹھ رہے نہ یہ رک رہے ہیں اور نہ یہ دکانیں بند کر رہے ہیں مقامی یہاں کی جو انظامیاں ہیں وہ آنکھوں میں پٹی بند کیے ہوئے آنکھوں میں پٹی لگائے آرام سے دفتروں میں سو رہی ہے صبح سے دس مرتبہ اسسسٹنٹ کمیشنر قصور کو میں فون کر چکا ہوں لیکن میڈم نے ایک فون بھی اٹینڈ کرنا گوارا نہیں کیا کہ ان کو میں آگاہ کروں کہ اندرون کوٹ میں بدہ دن کوٹ اندرون میں شکریہ آپ کا آگے پڑھیں آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس سے احتیاطی طور پر حیدر آباد میں لوک ٹاؤن کے دوران جہاں شہری غربت اور اشیاء کی قیمتوں میں اضافے سے پریشان ہیں وہاں دودھ کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی پر بھی خوش دکھائی دیتے ہیں شہر میں ایک سو دس روپے فی لٹر فروخت کیا جانے والا دودھ پچاس سے ساٹھ روپے فی لٹر فروخت کیا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں عاشق حسین کی اس ریپورٹ میں کرونا وائرس سے احتیاطی طور پر حیدر آباد میں لوک ڈاؤن کے دوران جہاں شہری غربت اور اشیاء خردونوش کی قیمتوں میں اضافے سے پریشان ہیں وہاں دودھ کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی پر بھی خوش دکھائی دیتے ہیں شہر میں ایک سو دس روپے فریڈر فروخت کیے جانے والا دودھ پچاس سے ساٹھ روپے فریڈر فروخت کیا جا رہا ہے غریب آدمی جو ہے نا وہ یہ اس چکر میں کہ بھائی کہ کائی سے بھی سستہ دودھ ملے ان لوگ کی جو بندیس تھی وہ سب ختم ہو گئی ہے دودھ والے خود کرائیسز میں آگے کیونکہ پروڈیکشن زیادہ اور یہ اور سیلنگ ان کے کم ہے پچاس روپے کلو بیک رہا ہے یا پچاس روپے کلو دودھ فروشوں کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران ہوتل بند ہونے کے باعث دودھ کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے شہریوں نے زلہ انتظامیہ کے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران دودھ کی طرح دیگر اشیاں خودنوشی قیمتوں میں بھی کمی لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں کیمیر ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیوز ہیدراباد اور اب بات کریں گے زفروال کی تو آپ نے ایسا نہ سنا بند کر دیا ہو اور وہاں پر کسی کو داخل یا باہر آنے کی اجازت دی ہو مگر کرونا وائرس کے خلاف ایسا منفرد کام کیا ہے تحصیل زفروال کے گاؤں میں مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود نمائندہ روز نیوز رانہ علی رضا سے جی علی رضا آگا اندر آنے دیا جا رہا ہے اور نہ ہی گاؤں سے کسی کو باہر جانے دیا جا رہا ہے گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف ہم حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اسی حوالے سے ہمارے ساتھ گاؤں کے نوجوان موجود ہیں جانتے ہیں کہ کرونا کے حوالے سے یہ جو دامات کیے جا رہے ہے یہ کس حد تک اور کیسے ممکن ہوئے کریں تاکہ کرونا کی وبا سے ہم لوگ مقابلہ کر سکیں اس وبا کے لئے ہم لوگ حکومت کا ساتھ دے سکیں کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے تو جیسے اس گاؤں بوجھ جاک والوں نے یہ احتیاطی تدبیر اپنا ہی ہے اسی طرح دوسروں گو بھی چاہیے جی نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روز نیوز ڈاٹ کم ڈاٹ پی کے اور دیکھتے رہیے روز نیوز روز نیوز کے افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پیچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں